کیسا ہے یہ پرفیوم بات کرتے ہیں اس انٹروں کے بعد نمشکار دوستو آپ کو سوال کے دے پرفیوم گیان میں میرا نام ہرپت آج ہم نارسیسو رادریگس کے فار ہم بلو نوار کے آدھے تولت کانسنٹریشن پرفیوم کے بارے بات کریں گے خوشبو پاپومنس اور اس کے دام کے حساب سے اس کو خریدنا ایک صحیح اپشن ہوگا کہ نہیں ہر چیزوں کے بارے میں ڈسکس کریں گے بس اگر پہلی بار آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں پرفیوم گیان کا آپ کو کام کام کا لگے ویڈیو دیکھنے کے بعد ایسا نہ لگے کہ آپ کا وقت ضائع ہوا ہے تو آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں سبسکرائب کرنا لائک کر دیں گے اس ویڈیو کو تو یوٹیوب تھوڑا اس کام کو اور لوگوں تک پہنچائے گا یہ کمیونیٹی اور بڑی بنے گی مجھے بھی موڈیویشن ملے گی اس کے خوشبو کے بارے میں بات کریں یہ ایک وڈی ہلکہ فریش ہلکہ سوپی مسکی پاوڈری اور کارڈموم بیس خوشبو آل اپورفیوم ہے اس میں جو سب سے پرومننٹ نوٹس مجھے محسوس ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ الائچی کے نوٹ کا کارڈموم کے نوٹ کا استعمال تو ہے لیکن سنثیٹک تھوڑا لگتا ہے بہت نیچرل خوشبو نہیں لگتی ہے کیونکہ دیکھیں کارڈموم کا جو نوٹ ہے کافی مہنگا آتا ہے اور یہاں پہ ایسا لگتا ہے کہ وہ ملی ہوئی خوشبو ہے کسی اور جیسے تھنڈے مسالے کے ساتھ ملائے گیا ہے اس میں یہ کہتے ہیں کہ نٹمیگ اس کے وجہ سے ہلکہ سا ایک ایرومیٹک ٹچ ملتا ہے اور تھوڑا سا ایک میں کہوں گا پاوڈری ایلیمنٹ بھی اس کے وجہ سے ملتا ہے اور اس میں مسک کا استعمال ہے اور محسوس ہوتا ہے شروعات سے لے کے انتک اور بہت ہی فنکشنل ٹرانسپرینٹ مسک کا استعمال ہے کلین خوشبو لگتی ہے کیونکہ دیکھیں دو طریقے کے مسک ہوتے ہیں ایک اینملک ہوتا ہے جس میں آپ کو ایسا لگ سکتا ہے کہ تھوڑا پورٹنٹ لگے لیکن یہاں پہ ساف کپڑے والی خوشبو محسوس ہوتی ہے اور یہ لگتا ہے کہ بہت ہی سٹل استعمال ہے ایلڈہائٹ کا اب دیکھیں جب بھی ایلڈہائٹ کا استعمال ہوتا ہے اس کے وجہ سے ایک سوپی ایلیمنٹ ملتا ہے کسی بھی پرفیوم میں یہاں پہ یہ مینشن تو نہیں کرتے ہیں اپنے نوٹ بریکڈاؤن میں لیکن پرسنل ہی مجھے لگتا ہے کہ کسی طریقے کے ایلڈہائٹ کا یہاں پہ استعمال ہے یہ ایکچولی سنثیٹک نوٹ ہوتا ہے اس کے وجہ سے ہلکا سے ایک 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 ایلیمنٹ یہاں پہ ملتا ہے لیکن بہت زیادہ ایسا نہیں ہے کہ ایک 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 فریش خوشبو ہے بہت ہی سٹل استعمال ہے اور بیس میں لگتا ہے کہ مسکی اور بھی ہے اور بھی وڈی نوٹ کا استعمال ہے تھوڑا ایمبری نوٹ کا بھی استعمال لگتا ہے یہاں پہ یہ کہتے ہیں سیڈر تو لگتا ہے کہ دیکھیں جنریک کوئی وڈی نوٹ کا استعمال ہے بہت کلین کوئی ایسا محسوس نہیں ہوتا ہے کہ کسی ایک پرٹیکلر وڈ کی خوشبو ہے لیکن اچھی لگتی ہے پورا جو اوورال جس طریقے سے اس کو بلنڈ کیا گیا ہے ایک بڑی پلیزنگ سی خوشبو ہے اب یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اس کے نام میں بلو ہے اور نوار بھی ہے لیکن یہ بلو کیٹیگری کا پرفیوم نہیں ہے اس سے میرا مطلب ہے کہ جو بھی ماس پلیزنگ جو بلو پرفیوم آتے ہیں جیسے دیور سواج یا بلو دیشنل یہ نہیں ہے یہ تھوڑی الگ خوشبو ہے کیونکہ اس کا ڈینے وہ شاور جل سٹرسی خوشبو والا نہیں ہے اور یہ بھی ہے کہ اس کی بوٹل اگر آپ دیکھیں تو نیلے رنگ کی بوٹل ہے تو کوئی کنفیوز ہو سکتا ہے کہ یہ بلو کیٹیگری ماس پلیزنگ والا خوشبو ہے ایسا نہیں ہے اور یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ بہت لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو تیردہ ہرمس کا یہ پرفیوم آتا ہے اس کی تیردہ تھوڑی اس کی خوشبو ہے جس طریقے سے اس میں ویٹیور کا استعمال ہے میں کہوں گا نہیں تھوڑی الگ ہے اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو شنل کا بلو دشنل پرفیوم آتا ہے اس کا ڈرائی ڈاؤن ایسا ہو جاتا ہے میں ڈسگری کروں گا نہیں یہ جیسے ہم نے بات کی کہ یہ کافی حد تک ایک ماس پلیزنگ اچھی خوشبو والا پرفیوم ہے لیکن یہ مجھے لگتا ہے ایک الہدہ خوشبو ہے یہ کافی حد تک ایک تھوڑے پاوڈری خوشبو والے پرفیوم میں آئے گا ایون دو اس میں یہ کہتے نہیں ہے کہ اس میں آئرس کا استعمال ہے لیکن مجھے لگتا ہے جس طریقے سے کارڈموم اور نٹمک کا استعمال ہے اور مسک جیسے ڈائی ڈاؤن میں ٹرانزیشن لے رہا ہے اس کے ویشے سے اس میں پاوڈری ایلیمنٹ آتا ہے لیکن سوپی ایلیمنٹ بھی پرسنلی مجھے محسوس ہوتا ہے اب اس کے خوشبو کو اگر مجھے سمجھانا ہو تو شروعات میں جب میں اس کو سپری کرتا ہوں تو جو کارڈموم کی خوشبو ہم نے بات کی وہ شروعات سے لے کے انتق رہتی ہے اور بڑی پلیزنگ لگتی ہے تھوڑا سا ٹیلکم پاوڈر والا ایسا لگتا ہے کہ ایسا ایلیمنٹ ہے لیکن ایکزیکلی وہ نہیں ہلکا سا ایسا لگتا ہے کہ فریش خوشبو کو ملائے گے ہیں ٹاپ میں اس کے ساتھ جیسے ہم نے بات کی تھوڑے تھنڈے مسالوں کی خوشبو ہے بہت سپائسی نہیں ہوتا ہے سٹل سوفٹ خوشبو لگتی ہے اور مسک بنا رہتا ہے شروعات سے لے کے انتق بس یہ ہے کہ ماتر آدھے گھنٹے بعد جو اس میں ایمبری نوٹ کا استعمال ہے اور جو ویٹور کی خوشبو ہے تھوڑی سی خس کی وہ محسوس ہونے لگتی ہے تو ٹرانزیشن میں میں کہوں گا لیکن میں سٹل کہوں گا کہ کافی حد تک یہ لینئر خوشبو علا پرفیوم ہے جیسی اس کی خوشبو اوپننگ میں رہتی ہے لگ بھگ ویسی ہی ڈرائی ڈاؤن میں رہتی ہے بہت مائنیوٹ سا فرق محسوس ہوتا ہے اب اس کے خوشبو کو اگر آپ کو مجھے سمجھانا ہو تو یہ جو زارہ کا یہ جو 9.0 پرفیوم آتا تھا اس میں جس طریقے سے کارڈموم کا استعمال ہے اور تھوڑے پاوڈری نوڈ کا ایسا لگتا ہے اس کی خوشبو اور یہ جو پرادا کا لوناروسا پرفیوم آتا ہے مجھے لگتا ہے جو اس میں ڈی اے نے ہے سوپی ایلیمنٹ کا اگر اس کو مکس کیا جائے تو ایسا کچھ محسوس ہوتا ہے کہ بنے گا لیکن exactly دیکھی ویسی خوشبو نہیں ہے کیونکہ اس کا جو الڈی ہائیڈ ہے جو سوپی ایلیمنٹ تھوڑا الگ ہے تو میں کہوں گا بس اگزامپل دے رہا ہوں آپ کو کہ اگر ویسا کچھ جو زارہ کا 9.0 ہے اگر ویسا کچھ چاہتے ہیں ڈیزائنر ٹیک کے ساتھ اور بھی بہتر طریقے سے بنایا گیا blend کیا تو یہ ایک بہت اچھا اگزامپل ہو سکتا ہے option ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہے کبھی بھی جب بڑھیاں سے کارٹموم جیسی اچھی خوشبو وہ ایمبری powdery ووڈی خوشبو کے ساتھ ملایا جاتا ہے تو ایک sensual seductive سی خوشبو بنتی ہے اس perfume پہ بھی یہ بات لاغو ہوتی ہے اس کے DNA میں بھی مجھے seductive خوشبو محسوس ہوتی ہے تو آپ چاہیں تو special occasion پہ لگا سکتے ہیں personally مجھے لگتا ہے کہ ایک sophisticated rich خوشبو لگتی ہے تو special سی خوشبو ہے اور اس سے تعریفیں بھی مل جاتی ہیں کیونکہ زیادہ تر لوگوں کو پسند آتی ہے inoffensive سی خوشبو ہے ہاں بے شکل آپ کو الائچی کی خوشبو پسند آنی چاہیے آپ کو powdery خوشبو والے پرفیوم پسند آنے چاہیے اس کو لگانے کے لیے مجھے designer range میں عالی طریقے سے blend کی ہو پرفیوم لگتا ہے کچھ بھی اس میں ایسا نہیں لگتا ہے کہ off putting ہے یا پھر ratio کہیں سے بھی ایسا لگتا ہے کہ خراب ہے کچھ ہارش لگ رہا ہے شروعات میں بھی ایک pleasing سی خوشبو لگتی ہے اور dry down میں بھی transition بہت خوبصورت ہے اس کے performance کے بارے بات کریں تو میں کہوں گا اس segment میں یہ مار کھاتا ہے اس سے مجھے soft performance ملتی ہے لگ بھگ 4 سے 5 گھنٹے تک اس سکن پر longevity شروعات کے 1 سے 1,5 گھنٹے تک یہ ایسا لگتا ہے کہ project کر رہا ہے اس کے بعد قریب آ جاتا ہے میں اس کو زیادہ کپڑوں پر سپری کرنا پسند کرتا ہوں کیونکہ لگ بھگ 8 گھنٹے تک آپ سے لپٹ کے خوشبو رہتی ہے اور شروعات کے لگ بھگ ایسا لگتا ہے کہ 2 سے 3 گھنٹے تک اگر آپ move کریں گے تو کسی کو خوشبو محسوس ہوگی دیکھیں اس کے بعد یہ تھوڑا close to skin skin scent بننے لگتا ہے تو اگر کوئی قریب آپ کے آئے گا تو خوشبو پتا چلتی ہے لیکن یہ ہے کہ پروجیکٹ اتنا خاص نہیں کرتا ہے میں لگ بھگ 4 سے 5 پورے سپری کرتا ہوں میں لگ بھگ 2 skin پہ کرتا ہوں اور 3 کپڑوں پہ کرتا ہوں تاکہ جو لنگر کرتی ہے خوشبو وہ بنی رہے اور یہ بھی ہے کہ انڈورز زیادہ بہتر ہے یہ پرفیوم مجھے ایسا لگتا ہے کہ آؤٹڈورز پہ اگر آپ کیری کریں تو دیکن رکھ لیں یا بوٹل لگ بھگ آدھے گھنٹے پہلے اگر آپ سپری کر لیں اگر ڈیٹ پہ بھی جا رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے تب سامنے آلے کو لگ بھگ 2-3 گھنٹے تک اس کی خوشبو محسوس ہوگی اس کے استعمال کے بارے بات کریں تو اگر آپ 20 پلس ہے تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں کہ سپیشل سی خوشبو لگتی ہے تو دفتر میں لگایا جا سکتا ہے لیکن cardamom seductive element بھی ہے تو آپ کو سمجھنا پڑے گا یہ بھی ہے کہ female بھی اس کو carry کر سکتے ہیں کیونکہ بہت masculine مردانہ خوشبو نہیں ہے لگ بھگ 60% ایسا لگتا ہے کہ masculine اس میں element ہے اور لگ بھگ 40% ایک female بھی carry کر سکتے ہیں personally ہلکی تھندک میں اس کو لگانا مجھے کافی پسند ہے گرمی میں لگائیں تو high heat میں نہیں indoors کے لئے ac environment کے evening کے لئے ایک اچھا option بن سکتا ہے signature smell بنا سکتے ہیں اگر fall اور thunduk کے لئے کچھ چھاتے ہیں تو یہ بڑھی option بن سکتا ہے اور خاص کر کے اگر آپ personally پسند ہے powdery element cardamom کی خوشبو تو یہ بہت اچھا option بن سکتا ہے کیونکہ personally میں اپنے لئے perfume لگاتا ہوں لیکن مجھے sopy element کے ساتھ اگر powdery خوشبو ہو تو میں کافی enjoy کرتا ہوں تو اسی لئے میں اس کو کپڑے پر سپری کرتا ہوں indoors میں کام کرتے وقت اس کو لگانا 4,000 روپے پرائس رینج میں آپ کو ایسا 50 مل سکتا ہے اس کا کافی خوبصورت لگتی ہے میں سپورا میں فیمیل کاسمیٹکس میں کچھ فاؤنڈیشن کی باٹل ایسی دیکھی ہے گلاس کی کالیٹی اچھی ہے اور اچھا ہے مطلب پکڑا جا سکتا ہے اور اگر اس سپریئر دیکھیں کافی سہی سپریئر ہے سپریئر بڑیاں ہے اس کا جو کلاود بنتا ہے وہ صحی رہتا ہے تو میں لگ بھگ 4 سے 5 پورے سپریئ کرتا ہوں اب دیکھیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا مینے عوڈی توالیت ایکس ٹریم بھی استعمال کیا جو لیکن آتا ہے لیکن اس کا جو اوپننگ ہے مجھے ادبھت لگتا ہے سب سے بہترین مجھے لگا سب کے سیمپلز میں نے استعمال کیے تھے لیکن اس کی میں پوری بارٹل کھری دی پرسنلی جس طریقے سے اس میں کارڈموم اور پاوری ایلیمنٹ کا استعمال ہے بہت اچھا لگا دیکھئے اچھے طریقے سے بنائے ہوا پوری ہے جیسے ہم نے بات کی اگر آپ کو ایسی خوشبو پسند آتی تو یہ بہت اچھا اپشن بن سکتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ کے پہچان میں بہار رہتے ہیں تو آپ اس کو باہر سے مگا سکتے ہیں کیونکہ باہر کے دیشوں میں لگ بہت ستر ڈالر میں اس کا 100 ml مل جاتا ہے لیکن انڈیا میں پہ چھے ہزار کا 100 ml ہے تو پرسنل مجھے لگتا ہے تھوڑا over پرائز ہے لیکن ایک دیزائنر رینج والا پرفیوم ہے اور یہ بھی لگتا ہے تو اگر سپیشل اوکیزن کے لئے آپ کو چاہتے ہیں تو بڑیاں option بن سکتا ہے بس خامی یہ ہے کہ سمجھ پڑے گا یا پھر بارٹل کو کریں بس یہ ہے لیکن انڈور کے لئے بڑیاں 5 گھنٹے تک محسوس ہوتا ہے تو اگر آپ ایسا چاہتے ہیں تو پہلے سیمپل یا ڈی کینٹ سے ٹیس کر سکتے کچھ پسند آئے تو آپ اس کی پوری باطل کو کنسی کر سکتے پسنلی میں اس کو لگانا کافی انجوائی کرتا ہوں میں جاننا چاہوں گا اگر آپ نے اس کو استعمال کیا تو آپ کو کیسا لگتا میں آگے شل کر کے سب پرفیم کی رینکنگ ویڈیو بنا دوں گا ایسے آپ کا سب سے پسند دی تھا پاوڈری خوشبو آلا پرفیم کون سا ہے میں جاننا چاہوں گا مجھے کمنٹ بتائی گا میں بیل ہوں آپ سے اکھلے ویڈیو میں تب تک آپ اپنا خیال رکھیں اشکار موسیقی